تو پھر یہ زیادہ دن نہیں لگ رہے اب بشرتے اب یہ جلدی سے باہر آ جائیں کوشش یہی نیوز اسٹیٹ پر آپریشن زندگی کے لائف تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اترکاشی سے یہ شب سماچار ملا ہے جس کی سیدھی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں مزدوروں کا میڈیکل چیک اپ جاری ہے اور اس کے بعد آپ کو دادے کی ان مزدوروں کو سیدھے اسپتال لے جائے جائے گا کیونکہ ایک سیٹ اپ یہی پر کر دیا گیا تھا تاکہ جیسے ہی باہر آئیں تو ان کا فوری طور پر فرسٹ ایڈ ایک طریقے سے دیکھ لیا جائے کہ ان کوئی ایسی اسٹیٹی تو نہیں کسی مزدور کی کہ ترنت اسے تھوڑا سا ہائر ضرورت پڑے میڈیسنز کی تو اس وجہ سے پہلی وہاں پر سیٹ اپ ہے میڈیکل پاریکشن ہے ایمبلنس کی لائیٹ پوری طریقے سے وہاں پر تیار آپ دیکھیں گے اور اب یہاں سے گرین کاریڈور تیار ہے سر ٹوٹل ہاتھ سے ٹوٹل ہاتھ سے پائپ کے اندر جا کے مینوالی کام بڑھے گا تو کتنا مشکل تھا یہ گام مشکل تو ہے سر لیکن اس سمیں پہ مشکل نہیں تھا اچھا آپ کو لگتا ہے محنت رنگ لائی ہے بلکل بلکل سر یہ تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا رنگ لائی ہے اور کتنا فیقا ہے اچھا جب پائپ کے اندر سر 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 ٹوٹل ہائے ٹوٹل در ایک بلکلی ٹوٹل ہے δεν رو ٹوٹل ہے آپ کو کہتے ہیں؟ جو سامنے آ رہی ہیں اور اترکاشی سے شب سمچار سامنے آیا ہے بہت بڑی خبر اس وقت دو سے تین مصدوروں کے باہر آنے کی پسٹوی بھی کرتی گئی ہے جیسا بھی کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو سن رہے تھے اور یہ کہا گیا کہ دو سے تین لوگ باہر آ چکے ہیں جلد ہی تمام جو اور لوگ ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے چاہ travaille بہت 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 مارنند سب بلکل سب فٹ اور گلے ملے تھے ہوتا ہم سے سواگت پورا سب سے زیادہ مشکل کام تھا ہاتھوں سے آپ لوگوں نے سارا ملوہ نکالا دیکھو جی مشکل تھا پھر بھی اتنے آدمیوں کی جانتوں کو چانی ہیں آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے یہ بتائی نہیں کہ آپ کو کیسا آپ لوگ نے کام کیا 100% سب لوگ کام کیا بہت مانگے طرف سے پولیس دیم سب لوگ کام کیا میں یہ لوگ یہ لوگ بھی کام کیا نہیں ہم نہیں ہم کمپنی کچھل کمپنی کام کمپنی بہت سفر کے اس چیز میں اتنا مشنی مانگایا آپ لوگ دیکھ رہے باہر سے اتنا مشنی رہا کام کیا یہ جانکاری وہاں پر دی جا رہی ہے اور یہ دیکھئے کچھ فوٹوز بھی دکھائے جا رہے ہیں وہاں پر جو مزدور باہر آئے ہیں نو مزدور قریب پر باہر آگئے ہیں یہ اس کی تصویر بھی دیکھ لیجئے یہ ایکسکلوزف تصویریں ہیں اس وقت نیوز سٹیٹ پر آپ کو دکھا رہے ہیں اترکاشی سے شب سماچار اب تک نو لوگوں کو باہر نکالا جا چکا ہے اور جو لوگ ہیں ان کو بھی باہر نکالنے کی کوشش پریقشن وہاں پر کیا جائے گا پوری طریقے سے اور اگر پوری طریقے سے فٹ پائے جاتے ہیں تو پھر جلد ہی انہیں ڈسچارج کرتیا جائے گا اور ظاہر بات ہے کہ وہاں سے اپنے گھر جا پائیں گے کیونکہ ان کے جو پریجن ہیں وہ بھی لگتار انتظار کر رہے ہیں اور اب جو مزدور ہیں وہ لگتار باہر آ رہے ہیں ابھی تک بتایا جارہا کہ نو مزدور باہر آ چکے ہیں ایسی جانکاری فلاحل مل رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خوشخبری ہے اکتالیس مزدور ہیں زیادہ سمیں نہیں لگے گا یہ مانکر چلیے نو سالے نو بجے تک استیتی پوری طریقے سے سپسٹ ہو جائے گی اور وہ جو اکتالیس بیڈ تیار ہیں اسپطال وہاں پر تمام جو مزدور ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں سب سے بڑا یہ ریسکی آپریشن کی لائیب تصویریں آپ کو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں ادھرکاشی سے یہ شب سمچارہ میں ملا ہے بہت اچھا بات ہے بہت اچھا بات ہے لکھل جائے ہم نے بیٹا تو ہم نے سب ہم کے دور دوا سے مل بہت ہم لوگ اچھان لے رہے ہیں کہ یہ کب سے ہم کو بیٹا لکھل جائے تیرنر سے لکھل جائے تو ہم نے اچھا بات ہے سب بھگوان سے سب کر رہے ہیں سب اتھے گھروں میں سب ہم لوگ دیوا بھوتا تو دیکھیں پریوار والے جو ہیں وہ بے حد بھابو کے اس وقت کیونکہ ان کے لیے تو یہ منتیں پوری ہو گئی ہیں جس کا وہ لگتار انتظار کر رہے تھے اور دیکھئے بھگوان سنتا ہے یہاں پر وہ سچ ہوا کیونکہ نہ صرف یہ پریوار والے بلکہ پورا دیش ان پریوار کے لیے دعائیں کر رہا تھا اور آج وہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور بھگوان نے جس طریقے سے ان لوگوں کو باہر نکالا کیونکہ وہاں پر دنڈات محنت کی جا رہی تھی ان لوگوں کو باہر لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی وہ اب جا کر سفل ہوئی ہیں اور تمام جو کوششیں کی جا سکتی تھی چاہے مشینوں کی جس طرح سے ضرورت پڑی اس حساب سے ان مشینوں کو بھی لگایا گیا وہاں پر بدیشوں سے مشینیں مگوانے کے ضرورت پڑی تو وہ بھی وہاں پر لگوائے گئی ہر ایک کوشش کی گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان مزدوروں کو بچایا گیا ہے ایک ٹالس مزدور ہیں جو باہر لائے جانے ہیں نو مزدور ابھی تک باہر لائے گئے ہیں یہ اپڈیٹ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سنکھیا بڑھ بھی گئی ہو کیونکہ جو بریفنگ ہے وہ اب دھیرے دھیرے ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ آ کر الگ لگ بیٹ دے رہے ہیں پہلے دو سے تین بتایا گیا اس کے بعد یہ نو پہنچی سنکھیا اور جتنی دیر میں ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت سنبھا ہے کہ یہ سنکھیا اور بڑھ گئی ہو اور ہو سکتا ہے کہ اب تک بارہ تیرہ لوگ باہر آ چکے ہوں کیونکہ ان کا سب سے پہلے وہیں پر میڈیکل پرکشن کیا جا رہا ہے بہت کچھ کبری ہے ابھی آت مردو نکل چکے ہیں اور لگاتار کام چل رہا ہے باہر نکالنے کا اور چار چار کر کے مردو دیکھ ساتھ آ رہے ہیں سب پھٹ ہیں بھگوان کے پاسے بابا بھوکنا کے پاسے سب سواست ہیں اور بڑھیا تھا ان کا سواستہ پرکشن ہو رہا ہے اور اس کے لئے ان کو روانہ کہہ جائے گا ہسپل کے لئے سر آگے کہاں لے جائے گا اور کیا پرکریہ ہو ابھی آگے کی پرکریہ بتا دیں گے مانے مکھندری بھی یہاں پر ہیں وہ ابھی بتائیں بزدار سے بتائیں گے ہاں آدھے گھنٹے کا زمیں کیونکہ چار مزدوروں کو ایک بار میں نکالا جا رہا ہے آٹھ مزدوروں تک نکل چکے ہیں یہ جانکاری مل رہی ہے انہیں تالس مزدوروں کے لئے سوچئے آپ وہ جب کھلے آسمان میں اس طریقے سے آسانس لیں گے ان کے لئے کتنا یہ بھاوکشن ہوگا اور یہ کچھ جو ایمبولنس ہیں وہاں پر وہ بھی موب کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ پہلے جو میڈیکل چیک اپ ہے وہیں پر جو ٹیم موجود ہے وہ کرے گی اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ ان لوگوں کو جو اسپطال وہاں پر بھیجا جائے گا